اسلام علیکم اب ہم این ٹی میں نوز کا نیکس ٹوپک سٹارٹ کر رہے ہیں جس کا نام ہے اللرژک رائنائٹس دیکھیں دو لفظیں اس میں اللرژک اور رائنائٹس اللرژک سے مراد یہ ہے کہ باڈی کا کوئی بھی رسپونس جب اس کے اندر فورن پارٹیکل جاتا ہے رائنائٹس سے مراد ہمیں پتہ ہے انفلمیشن آف نوز کو رائنائٹس کہتے ہیں مطلب جب بھی کوئی بھی اللرژن کوئی فورن پارٹیکل جو ہماری باڈی کا سٹیومولیٹ کرے گا کہ وہ آپ کے پاس انفلمیٹری رسپونس شو کرے تو اس طرح کہ ہم رسپونس کو کہتے ہیں اللرژک رائنائٹس اب یہ آپ کو پتہ ہے جو اللرژی ہوتی ہے یہ آئی جی ای میڈی ایڈیٹ ہوتی ہے اب سب سے پہلے ہم اس کو میکنیزم سمجھنے سے پہلے آئی جی ای انٹی بورڈیز میکنیزم کو سمجھنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ اس کی ٹائپس کی ہیں دو ٹائپس ہیں ایک ہے سیزنال ایک ہے پرینیر سیزنال ٹائپس سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا اللرژن جو کسی سیزن میں زیادہ ہو جاتا ہے اور افیکٹ کرتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں سیزنال اللرژک رائنائٹس اور کوئی اللرژنز ایسے ہوتے ہیں جو ایزا ہول ہول دا یئر پورے رہتے ہیں اور وہ کم نہیں ہوتے پورے ہول یئر اللرژی کرنے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں اس کو ان کو کہتے ہیں پرینیر سیزنال میں یہ ہے جیسے اگر ہم بات کر لیں کہ ایسے جیسے پولنڈ گرینز ہیں وہ آپ کے پاس سمر سیزنز میں یا سپرنگ سیزنز میں زیادہ ہوتے ہیں کوئی آپ کے پاس کسی کو ویڈ سے اللرژی ہے تو وہ ہمارے پاس گرمیوں میں ہوتی ہے کسی چیز کو اگر کول سے اللرژی ہے تو سیزن سے لیٹیڈ اگر کوئی اللرژی ہے تو وہ سیزنال ہے جو فل ہول یئر تک رہے گا وہ پرینیر ہے اب ہمارے پاس جو کوزیز ہیں کوزیز دو ہیں ایک ہے انہیلنڈ ایلرژنز ایک ہے جینیٹک پریڈیڈ ایلرژنز سے مراد یہ ہے کہ جو باہر سے کوئی بھی فرن پارٹیکل ایزا فرم آف ایلرژن آئے گا اور باڈی میں آکے ریسپونس شو کروائے گا ہماری باڈی کو ایکٹیویٹ کرے گا ہمارے آئی جیو سسٹم کو تو وہ ہمارے پاس انہیلٹ ایلرژن میں آئے گا اس میں کون کون سے آ سکتے ہیں پولن گریڈز آ سکتے ہیں ہمارے پاس اور جو پولن گریڈز وغیرہ یہ سیزنل میں آجتے ہیں پرینیل میں جو ہمارے پاس ہے یہ مائٹس کو کروڈیز وغیرہ جو ہے یہ پورے سال رہتی ہے تو یہ ہمارے پاس پرینیل میں آجتی ہے جینیٹک پری ڈیپوزیشنس میں ایمپورٹنٹ ہے کہ ہمارے پرینٹس کو ہوگا تو آپ کے بچوں میں ہونے کا چانسز فورٹی سیون پرشنٹ زیادہ ہوگا پیتو جینیسی سمجھنے کے لیے آپ کی ڈائیگرام دیکھیں دیکھیں یہ آپ کو پتا ہے کہ آئی جی انٹ بوڈی ہے یہ انٹی بوڈی کا جنرل سٹچر دیکھ لیتے ہیں یہ ہم نے پہلے بائیو کے مشٹری پڑھ چکے ہیں انٹی بوڈیز کی دو چینز ہوتی ہیں یہ آپ کے پاس سائٹ والی جو ہے یہ لائٹ چینز ہوتی ہیں اور یہ دو ہیوی چینز ہوتی ہے ڈائی سالفائٹ برجی سے جوڑی بھی ہوتی ہیں جو اس کے یہ والے ہوتے ہیں انہیں فب یعنی انٹیجن بائننگ سائٹس کرتے ہیں یہاں پہ آکے انٹیجن بائن کرتا ہے اور یہ ہمارے پاس سائٹس کے ساتھ یہ سیل کے ساتھ بائنڈ کرتی ہے یہ انٹی بوڈی جو ہے یہ پریزنٹ آپ دیکھیں ڈائیگرام میں بی والے میں یہ پریزنٹ ہے اب یہ والی انٹی بوڈی ان سیلز کے اوپر مارسلز کے اوپر لگیں گی اور جیسے ان پہ آکے انٹیجن اٹیجن اٹیج ہوگا یہ مارسلز کو ایکٹیویٹ کریں گی اور مارسلز میں سے آپ کے پاس میڈیٹرز ریلیز ہوں گے بیسیکلی مارسلز کی کیا ہوگی دی گرینولیشن ہوگی مطلب اس کے اندر گرینولز بائر نکلیں گے اور وہ میڈی انفلیمیشن کا ریسپونس شو ہوگا یہ اس کی ساری پیتھو جنسز ہے اب ہمارے پاس جو اس کی پیتھو یہ ریلیز ہو گیا اب سیمٹمز کیا کیا آئیں گے سیمٹمز ہمارے پاس دیکھیں جو آپ کے پاس نورمی انفلیمیشن کہتے ہیں ویزو ریلیشن ہوگا ہے ایڈیما ہوگا یہ سینو فیلیا ہوگا یہ ہونے کے بعد آپ کے پاس نورمی انفلیمیٹری افیکٹ آئیں گے سنیزنگ وغیرہ ہوگی وہ ہم سائنس سیمٹمز آگے دیکھتے ہیں اب اس میں ایک اور بات ہے پرائیمنگ افیکٹ یا پرائیمنگ افیکٹ یہ ہے کہ نورمیل سپوس کرتے ایک انسان ہے جسے پولن سے الرجی ہے لیکن پرائیمنگ افیکٹ میں یہ ہوتا ہے کہ باڈی کافی دے تک الرجی کو فیس کر کر کے اس میں پرائیمنگ افیکٹ ہو جاتا ہے کہ باڈی سنسٹائز ہو جاتی ہے اول الرجن سے بھی مطلب ایک انسان ہے اسے پولن سے الرجی ہے لیکن پرائیمنگ افیکٹ میں یہ ہوگا اب اسے اور چیزیں ہیں جیسے دس سے بھی الرجی ہونے لگ جائے گی جیسے اسے فلاور سے بھی اللہ جانے لگ جائے گی جیسے سپوس کریں پرفیوم سے بھی اللہ جانے لگ جائے گی نورملی اس کی باڈی وہ ان چیزوں کے لیے سنسٹائز نہیں تھی ان کو ہائپر سنسٹیوٹی ریکشن شو نہیں کرتی تھی لیکن پرائیمنگ ایفیکٹ یہ ہے کہ باڈی جس چیز کے لیے سنسٹائز نہیں ہے اس کے لیے سنسٹائز ہو جانا اور اس کے لیے ایفیکٹ شو کرنا اب اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں دو ٹائپس ایکیوٹ یا ارلی فیس لیٹ اور ڈیلیٹ فیس ایکیوٹ یا ارلی فیس میں یہ ہے کہ جو ایمیجیئٹ آپ کے پاس ایفیکٹس آئیں گے اس میں کیا ہے جو بیسکلی پانچ سے آدھے گھنٹے پانچ منٹ سے تیس منٹ کے درمیان یعنی آدھے گھنٹے کے درمیان آ جائیں گے اس میں آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی کسی کو الرجی ہوتی ہے چھینکیا آتی ہے سنیزنگ ہوتی ہے ناک میں سے پانی آنے لگ جاتا ہے رنی نوز ہو جاتی ہے رائنوریا ہو جاتا ہے نزل بلوکیز ہو جاتا ہے اور سانس آنے میں تھوڑی ڈیفیکلٹی فیل ہوتی ہے لیکن یہ جو سارا ریسپونس ہے نا یہ بسکلی اللرگی میڈیٹرز لیکوٹرائنز ہسٹامینز کی وجہ سے ہوتا ہے دبکہ لیٹ اور ڈیلیٹ ریسپونس جو ہے وہ کم سے کم دو گھنٹے بعد آتے ہیں اور آٹھ گھنٹے تک آتے رہتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے بیسکلی وہ ڈیفرنٹ سیلز ہوتے ہیں ایرس اینفیلز انفلیمیٹری سیلز مونو سائٹ سی دی پلس فورٹی سیلز کے لیے ہوتے ہیں جو مطلب ٹی ہیل فلیم فو سائٹس کے لیے اس میں کیا کیا ہوگا آپ کے پاس سوائلنگ ہوگی کنجشن مطلب ایڈیما وغیرہ اور ٹھیک میوکس سیکریشنز آئیں گے اب کلینیکل فیچرز سمجھنے کے لیے آپ کے پاس یہ دیکھیں کہ جو سائن سیمٹمز ہیں وہ بچوں میں بھی آنے شروع ہو جاتے ہیں بڑوں میں بھی آتے ہیں کوئی سپیسیفک ایج بات نہیں ہے سیزنال نیزل انرجی میں یہ ہے کہ آپ کے پاس یاد رکھیں کہ اس میں پیروکزیمل سنیزنگ ہوتی ہے مطلب کٹھے دس سے بیس دفعہ پرسن جو ہے وہ چھینکے گا دس سے کم دفعہ چھینکے گا دو تین دفعہ چھینک تو ویسے بھی آ جاتی ہے تو یہ ایک سائن سیمٹمیس کا دس سے بیس دفعہ یا اس سے بھی زیادہ اگر چھینکے آ رہی ہیں تو یہ آپ کے پاس ایکیوٹ سائن ہے اس کا کارڈن سیمٹمیس سیزنال نیزل انرجی کا اس کے علاوہ نیزل افسرکشن ہوگی وارٹری نیزل ڈسٹارج ہوگا آپ کے پاس جو نورملی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کے پاس ایچنگ بہت امپورٹن ہے کہ خارش ہوگی اور صرف نوز کے اراؤنڈ نہیں ہوگی آنکھوں میں بھی ہوگی اور پیری آر بیٹل ریجن میں بھی ہوگی اور جو آپ کے اسپرین الڈرگی ہے مطلب ایک انسان جس کو پورے سال الڈرگی جاتی ہے اس کی بوڈی کسی حد تک سینسٹائز ہو جاتی ہے اور وہ کم رسپونس کرتی ہے لیکن اس کو سیمٹمز اور کون سے آتی ہیں سنیزنگ وغیرہ تو اس میں اتنے زیادہ نہیں ہوتی لیکن کولز ہوتا ہے اس میں سنفی اور سونگنے کی اس کی صلاحیت کم ہو جاتی کیونکہ ناک اس کا اکثر بند رہتا ہے اور اس کو ہیرنگ کا مسئلہ ہوتا ہے اس میں انفیکشن کے چانس سے زیادہ ہوتے ہیں اور خانسی وغیرہ سے زیادہ رہتی ہے کف کی سائنز زیادہ ہوتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں سائنس جو ہیں کارڈینل سائنس کون سیلر جی کے دیکھیں ناک میں کیسا نہ ہوں نیزل سائنس یہ ہے کہ آپ کے پاس سب سے پہرے نیزل سائن ہیں نیزل ٹرانسورس نیزل پریز اب یہ کیا ہوتا ہے کہ پیشنٹ جو ہے آپ کا ناک ساف کرنے کے لیے بار بار ہاتھ اوپر کی طرف کرتا ہے تو آپ کے پاس ہاتھ کو بار بار نوز پر رب کرنے کے ویسے ایک لائن پڑ جاتی ہے دورسوم آف نوز پر اس کم کہتے ہیں ٹرانسور نیزل پریز اس کے بعد ہمارے پاس جو آئی ہے اس کے راؤنڈ ڈار سرکلز پڑ جاتے ہیں وہ ہمارے پاس آئی والے سائنز میں آئے گا اس کم کہتے ہیں اور جو بار بار جو ہاتھ کی اوپر ناک کو ساف کرنے کے لیے ہوتی ہے اس کو بہت ایلرژک سلوٹ تو یہ تین باتیں تو آپ نے یاد رکھنی ہے ٹرانسورس نیزل پریز ایلرژک سلوٹ ایلرژک شائنرز اس کے علاوہ نیزل میکوزہ ٹھک ہو جائے گا آپ کے پاس نیزل افسٹرکشن ہوگی آئی کے اراؤنڈ اڈیما ہوگا ائر میں کیا سائن آئیں گے ایر میں دیکھیں ٹیمپیننگ ویمبرین یہ سمجھے اس بات کو ناک جو ہے اگر بند ہوگا تو ہمارے پاس جو نوز ہے اس میں سے ایر کا پیسیج بھی ہے جو بیسیکلی بیلنس رکھتا ہے ایر کا ہمارے پاس نوز اور جو سیشن ٹیوب کے درمیان تو اگر یہ نوز اپسٹرکشن ہوگی اس میں یہ تھک میوکس کی وجہ سے تو کیا ہوگا ٹیمپیننگ ویمبرین کی وجہ سے جو ایر ہے بھی بڑھ جائیں گے فرنجیل سائنس کے آپ آئیں گے یہ نوزلی پرینیل الیلرگیز میں آتے ہیں کہ فرنکس میں سائن کے آتے ہیں فرنجائٹس ہو سکتا ہے اس میں گرینلومیٹس لینز ہو سکتی ہیں اور ہمارے پاس پرولونگ ماؤت بریڈنگز میں بھی یہ ایفٹ کرتا ہے لرنجیل سائنس کے آنگے مطلب لرنس کے لیے اسے جو وائس بوکس ہے اس میں دیکھیں آواز تبدیل ہو جائے اس بندے کی ہورسنس ہو جائے گی اور اڈیم ہو جائے گا ووکل کورٹس کا ڈائیگنوسیس کے لیے ہمارے پاس کیا ہے سب سے پہلے آپ یاد رکھیں کہ الرجی کے لیے آپ ہسٹری لیں پیشنٹ کی جو آکے خود بتائے گا کہ اس کو کیا الرجن کوئی ہوا کوئی ڈسٹ میں جانے کی وجہ سے ہوا کہ اس کا ہسٹری اس میں کامن ہے انویسٹ ہٹیگیشن اگر آپ چاہتے ہیں اس میں ڈیفرینشل ڈیوکسٹ 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 ہمارے پاس جو ابھی کیا جاتے سکن ٹیسٹ سکن ٹیسٹ بھی ٹیسٹ سے وہ جو الرجن ہے وہ سکن کے اندر ڈپ کیا جاتا ہے تو اگر آپ کے پاس الرجک ریسپونس آتا ہے ویل اور فلیر وغیرہ تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ الرجن پوزٹیو ہے اس ریسپونس کے لیے الرجی کے لیے اگر نہیں آتا تو اس کو نیگٹی کرا دیتے ہیں اور جو سپیسیفک آئی جی میریمنٹ سے لائپ کے ٹیسٹ ہیں اس میں آپ کے پاس آئی جی جو ہے کسی سپیسیفک الرجن کے لیے وہ میر کی جاتی ہے کہ اس الرجن کے ویسے بوڈی میں آئی جی زیادہ بندی تو ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں اگلہ ٹیسٹ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے جس کو راسترس کہتے ہیں ریڈیو ایلرڈیو سوربینٹ ٹیسٹ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس آئی جی میریمنٹس کرتے ہیں پیشنٹس کی سیرہ میں بلڈ میں لازٹ ہے نیزل پرووکیشن ٹیسٹ اس میں ہمارے کے پاس یہ ہے کہ یہ پراپیلے کیا جاتا تھا اس میں جو بھی یہ الرجن ہوتا تھا ایک ٹیشو پہ یا پھر کوٹن سٹک پہ رکھ کے پیشنٹ کے ناک کے پاس لائے جاتا تھا کہ وہ سونگے اور اس کے بعد اگر جس سے الرجن سے ریاکشن آتا تھا تو وہ الرجن الرجی کے لیے پوزٹیو ہوتا تھا ادھر وائز نہیں پوزٹیو ہوتا تھا اب دیکھیں یہ ٹیبل تھوڑا تھا امپورٹنٹ ہے کلاسیفکیشن آف الرجی کرائنائٹس آہ یہ ایک ادھر کلاسیفکیشن ہے اس میں ڈیوریشن آف ڈیزیر اور سویرٹیو ڈیزیز کے بیس پہ کلاسیفکیشن ہے ڈیوریشن میں یاد رکھیں یہ دو کی گئی ہے انٹرمیٹن اور پرسیسٹن انٹرمیٹن سے مراد یہ ہے کہ بار بار جو آئے لیکن انٹرمیٹن میں یہ ہے کہ وہ زیادہ عرصے تک نہیں رہے گی بار بار ریپیٹ ہوگی اس میں چار دن سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے اور پرسیسٹن جو ہے اس میں چار دن سے زیادہ ہونے چاہیے تو اس لیے اس کا جو ڈیوریشن ہے وہ less than four weeks ہونے چاہیے اور اس کا مور دن فور weeks ہونے چاہیے تو آپ نے فور یاد رکھنا ہے less than four days اور less than four weeks more than four days more than four weeks سیوریٹی یہ ہے آپ کے پاس مائل یہ ہے کہ آپ کے پاس sleep disturbances nasal obstruction آپ کے پاس work کرنے اور مسئلہ ہو رہے ہیں symptoms آ رہے ہیں اور moderate اور severe میں یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک سے زیادہ یہ سیمٹرم کٹھے ہونے لگے تو موڈرن اور سیویر میں کلاسفکیشن آ جاتی ہے اس کی کمپلیکیشن کیا ہو سکتے ہیں اگر آپ الرجی کو مطلب ٹھیک نہیں کرتے تو پیشنٹ فردر الرجن سے ایکسپوز ہوتا رہتا ہے تو اس کو انفیکشن ہو سکتی ہے سائنوسائٹرس ہو سکتا ہے نیزل میں پولیس بن سکتے ہیں میڈل ائر کی انفیکشن ہو سکتی ہے سیرس اوٹائٹس میڈر کہتے ہیں اور برونکیلستما کے چانسز میں زیادہ ہوتے ہیں ٹریٹمنٹ کے لیے آپ کے پاس سب سے بیس ٹریٹمنٹ ہے یہ کہ جس الرجین کی وجہ سے الرجی ہو رہی ہے آپ اس سے اوائیڈ کریں اگر آپ کے ورک پیس سے ہٹیں اور آپ کے پاس اگر لیکن کچھ لوگ ہیں وہ نہیں ہٹ سکتے تو ان کو ٹریٹمنٹ اور ڈرگس اور ایمینو تھرپیس سے بھی جائے جاتا ہے ایلرجین سے اوائیڈ کرنا بیسٹ ہے ہمارے پاس بہت سری درگس ہیں سب سے بہت انٹی اسٹامین اس کا علاج کریں گے اس میں کیا ہوگا ہمارے پاس جو رائنوریا سنیزنگ اور نیزلیچ وغیرہ ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا پھر ہمارے پاس آتا ہے سیمپیتو ممیمٹی ڈرگس اس کو پڑھانے سے پہلے آپ یہ دیکھیں انٹی اسٹامین میں سونے والا ایفیکٹ بھی بہت آتا ہے کہ لینے کے بعد نیند آتی ہے کیونکہ وہ نیزو ڈیپریسنٹ ہمارے پاس ایفیکٹ آتا ہے انٹی اسٹامین کا سیمپیتو ممیمٹی ڈرگس ہیں جو کہ ہمارے پاس ایلفہ ایڈنیلی ڈرگس ہیں یہ بہت ضرور ہوتی ہے کیونکہ یہ ویزو کنسٹکشن کرتی ہیں آپ کو پتا ہے کہ اللرگی کے رسپونس پہ انفلیمیشن یعنی کہ ایڈیما وغیرہ بھی ہو رہا تھا جب ویزو کنسٹکشن ہو جائے گی تو اس کے ایفیکٹ کم ہو جائیں گے ساتھ یہ اصل میں کمبائن دی جاتی ہے انٹی اسٹامین کے ساتھ کیونکہ ان کا ایفیکٹ جو ہے وہ آپ کے پاس سی اینس سٹیومیلیشن کی طور پہ اور انٹی اسٹامین کا دیپریسن کی طور پہ مددہ اس سے نیند آتی ہے انٹی اسٹامین سے اس میں جو سی اینس ایکٹیو ہوتا تو دونوں کو کمائن کر کے دیں تو زیادہ بہتر علاج ہو سکتا ہے کورٹیکوسٹی رائٹس آپ کے پاس نورملی سیمٹمز کو ٹیٹ کرنے کے لئے دی جاتے ہیں اس کے بعد ہمیں ماسل سٹیبلائزر دی جاتے ہیں تاکہ ماسل ڈی سٹیبلائز ہونا بیسک بیسکلی انٹی بوڈی آ کے لگ جائے تب بھی نہیں ہوتا اس میں سب سے ایمپورٹنٹ سوڈیوم کروم گلائکلیٹ یہ دیتے ہیں میڈیسن اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے پاس مارسلس جو ہیں وہ ڈی گرنڈیٹ ہوں گے آپ کے پاس سیمٹمز آئیں گے نہیں انٹی کولینرجکس بھی دیتے ہیں جو رائنوڈیر کے ٹریٹمنٹ کے لیے ہوتا ہے اپراوٹروپیوم رومائی وغیرہ ڈی کوٹرائن ریسپٹر انٹوکنیز جس میں زیفیلی کرس مونٹی لیوکس پرین لیوکس وغیرہ آپ کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کے پاس ڈی کوٹرائن کی اکٹیویشن کو روک دیتے ہیں پھر ہمارے پاس آتا ہے ڈی آئی جی ای ڈی بسیکلی انٹی بوڈیز ہوتی ہیں یہ ڈی آئی جی ڈی آئی جی کی خلاف ڈی آئی جی تو یہ آپ کے پاس آئی جی کے ایکٹیویشن اور اس کے ایفیکٹ کو روک دیتے ہیں اس میں ہمارے پر سب سے کومن ڈرگ ڈیوز کرتی ہے وہ ملیزیو میں آب ہے تو اگر ہم ریپیٹ کریں تو انٹی ہسٹرائن سیمپیترومیٹی ڈرگز کورٹیکو سٹیرائٹس سوڈیوم کرمو گائیگلیٹ انٹی کولینر جکس لیوکوٹرائن ریسپٹر انٹی آئی جی ایمینو تھرائپی میں یہ ہے کہ پیشنٹ کی بوڈی کو اس الرجن کا عادی کر دینا اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی بوڈی کو ہائپو سنسٹائز کر دینا اس الرجن کے لیے اس کو کافی عرصے تک اس الرجن سے ایکسپوز کرتے رہنا پہلے سٹارٹ کرنا تھوڑے تھوڑے اس کی کونٹیٹی سے آئی سر ایسا اس کی کونٹیٹی بڑھا کے ایک رینج تک لے جانا اور اس کو کم سے کم ایک سال تک اس کی بوڈی کو وہ الرجن شو کرنا اتنا شو کرنا ہے کہ اس کی بوڈی اس کے خلاف رسپونس کرنا ہی چھوڑ دیں اس کو کہتے ہیں ایمیونو تھرپی موسٹی یہ کام آ جاتی ہے جب بھی آپ کے بس دوائیوں سے علاج نہیں ہو رہا تو تو یہی کرتے ہیں لیکن اگر اس سے بھی علاج نہیں ہوتا اس سے چھوڑ دیتے ہیں آئے ہوپ سوائے آپ کو ٹوپک یہ سمجھ آگیا ہوگا کوئی اس میں کوئسٹن اور کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اس سے ریلیٹیڈ کوئسٹن میں آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ کر دوں گا آپ اس کے جواب دیں موسیقی